اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے ڈائیوٹ کیسے کرتا ہے تاکہ جس کو کہتے ہیں توجہ کا مرکز ہے جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے بار بار موڑتا ہے تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے چل رہا ہوں درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا اس نے یہ بتایا کہ فلان دوست تو تجھے بہت ناراض ہے پتہ نہیں کل تُو نے اس کو کچھ کر دیا تھا کیا تُو نے کچھ کیا تھا تمہارے دل میں اس دوست کے ناراضگی کی بات آئی سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی بیچ پہ جو دوست تمہیں بتانے کے لئے آیا تھا وہ شیطان تھا جب تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے اس نے تمہارا دماغ ڈائوٹ کر دیا ایک انسان کی طرف تم جا رہے تھے رب زلجلال کی عبادت کے لئے اسے منانے کے لئے شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کر دو اور ادھر چلے گئے اس کو مناتے رہے وہ نہیں مانا یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں ہوتا ہے اسے آپ اچھا اچھا کام کر کے انہیں سلام پہنچا کر کے انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں مانتے کچھ لوگ ہائے افسوس میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے ایک سجدے میں مان جاتا ہے یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے ہیں آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کیلئے کر لی اپنے آپ میں ساری چینجز آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے فیشن چل رہا ہے پینٹ ادھر سے پھارنا ہے ادھر سے پھارنا ہے پہننا ہے تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا اللہ رب العزت نے فرما ہے من الجنت والناس یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیاطین الانس والجن قرآن میں یہ بھی آیا ہے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں کیسے تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ تمہارا ذہن ڈائیوٹ کر رہا ہوگا تمہیں بھٹکا رہا ہوگا اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں شریعت کا مسئلہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیوٹ ہو جاتے ہیں ہمیں منانا چاہیے تا اللہ کو کیونکہ وہی ہماری منزل ہے وہی ہمارا مقصود ہے لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیوٹ ہوتے جاتے ہیں اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے ایک نماز کا ہے کہ جس میں اگر تین میں چار میں شک ہو ایک بار ہو گیا تو چلو دورا لو دو بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکاتیں پڑھ لو اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسیں ڈال رہا ہے اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یا ہو گا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں بتاؤں گا میرے عزیزو پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے تو میں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیوٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا جیتا ہے فضول چیز میں لگا جیتا ہے اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں اپنی جاہداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا کتنی عمارتیں بنا رہا ہے کتنی چھتیں قائم کرے گا اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو ستر اسی سال کی تو بنائی رہا ہے تیس چالیس سال کی عمر میں بچے ہیں تیرے پاس پچیس تیس سال ان پچیس تیس سالوں کے لیے تُو نے اپنی پوری زندگی جھوک دی صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی لیکن جہاں سو سال سونا ہے کی دو سو سال کی پانچ سو سال کی ہزار سال ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں ایک تصویح گھمانے کو بھی تیار نہیں وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں عزیز آنِ گرامی اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں سو برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے پل کی خبر نہیں